اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کل بہت سارے لوگ جنات بھوت شیطان سے پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جنات کا سایہ ہے بھوت کا سایہ ہے شیطان کا سایہ ہے اور لوگ اس چکر میں آ کر کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے موٹی رقم بھی لوٹا دیتے ہیں اور انہیں اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے تو پیارے دوستو آج ہم آپ کو دس ایسی نشانی بتائیں گے جس نشانی کے ذریعے جس پہچان کے ذریعے آپ جان جائیں گے کہ آپ کے گھر میں شیطان کا اثر ہے یا نہیں جنات کا اثر ہے یا نہیں بھوت کا اثر ہے یا نہیں وہ دس نشانی میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا وہ دس نشانی کیا کیا ہے جاننے سے پہلے اگر آپ ہماری اس چینل پر پہلی بار تشریف لائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ویڈیو کو مکمل اخیر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ گھر پہ اگر جنات یا بھوت کا سایہ ہے تو اس کی نشانی اور اس کی علامت اس کی پہچان کیا ہے تو سب سے اول یعنی پہلی نشانی یہ ہے کہ کپڑوں میں آگ لگ جانا ہے نا یعنی آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے گھر کا دروازہ لوک ہے اچانک آپ کے گھر کے کپڑے جو رکھے ہوئے تھے اس میں آگ لگ گئی یا گھر کے اندر جو ہے علماری وغیرہ میں جو کپڑے رکھے ہوئے تھے اس میں اچانک آگ لگ گئی اگر اس طرح سے آپ کے گھر میں ہو رہا ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا شیطان کا اثر ہے ایسے ہی دوسری وشانی یہ ہے کہ کپڑے کا کٹ جانا ہے نا یعنی اگر آپ کے گھر میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جیسے کپڑے کو دیمک نے چاٹ گیا ہو یا کپڑے کو کسی نے بریڑ سے کٹ دیا ہو یا قیچی سے کٹ دیا ہو اور کسی انسان نے نہیں کٹا ہو آپ اگر گھر کے لوگوں سے پوچھ بھی رہے تو کوئی بھی یہی بتا رہا ہے کہ میں نے اس کپڑے کو کٹا ہے تو آپ پھر یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے بھوت کا سایہ ہے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ گھر سے پیسے یا زیور کا غائب ہو جانا ہے نا بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے بند ہیں آپ نے علماری میں پیسے رکھے ہیں زیور آپ نے تجوری میں بند کر کے رکھا ہے چاہ بھی آپ کے پاس ہے اور اچانک آپ کے گھر سے پیسے بھی غائب ہو گئے اور زیور بھی غائب ہو گیا نہ کوئی گھر میں آیا نہ گیا لیکن پیسے اور زیورات اچانک غائب ہو گئے اگر اس طرح سے معاملات آپ کے گھر میں ہو رہے ہو تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں شیطان جنات بھوت کا سایا ہے اور چوتھی نشانی کیا ہے کہ گھر کے اندر پتھر یا لکڑی کا آنا یعنی گھر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک آپ کے گھر پر پتھر کسی نے پھیکا یا لکڑی کسی نے پھیک دیا آپ باہر جا کر کے دیکھ رہے ہو تو پھیکنے والا آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات یا بھوت کا سایا ہے ایسے ہی پانچمیں نشانی یہ ہے کہ گھر میں تازہ خون یا بدبودار پانی دیکھنا نظر آنا ہے یعنی آپ کے گھر میں اچانک آپ صبح اٹھے آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے آنگن میں یا برامدے میں تازہ خون ہے یا بدبودار پانی ہے اور وہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے وہ خون آئے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات اور بھوت کا سایہ ہے ایسے ہی چھتی نشانی یہ ہے کہ گھر کے افراد میں بغاوت یعنی گھر کے لوگوں میں جو اس گھر میں رہتے ہوں ان گھر کے لوگوں میں جو ہے آپسی تناو بہت زیادہ ہوتا ہے نفرتیں ہوتی ہیں آپس میں یعنی اگر میہ بیوی ہے تو دونوں میں آپس میں نہیں بنتا ہے ایسے ہی باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں آپس میں جو ہے میل محبت نہیں رہ پاتی ہے اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے بھی گھر میں جنات کا اثر ہے شیطان کا اثر ہے بھوت وغیرہ کا اثر ہے ایسے ہی ساتھویں نشانی ہے کہ گھر کے چھت پر قدموں کی آہت سننا یعنی آپ کے چھت پر گھر کے چھت پر اس طرح سے چھت سے آواز آنا جیسے کہ کوئی چھت پر چل رہا ہو یعنی قدموں کی آہت کی آواز آپ سن رہے ہو لیکن آپ نے جب چھت کے اوپر جا کر کے دیکھا تو چھت پر چلنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے چھت پر چلنے کے لیے چلنے والا کوئی شخص نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے بھوت کا سایہ ہے شیطان کا اثر ہے ایسے ہی آٹھ ماں غروب آفتاب کے بعد گھر کی عورتوں کو یہ محسوس ہونا کہ کسی کا سایہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی عورتیں کوئی کام کر رہے ہیں سورج رومنے کے بعد اور اسے ایسا لگ رہا ہو کہ پیچھے سے ہمارا کوئی آ رہا ہے جیسے کھانا بنا رہی ہو اسے ایسا لگے کہ پیچھے میرے کوئی کھڑا ہے یا کہیں پہ جا رہی ہو شام کے وقت میں اسے محسوس ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے اور جب مڑ کر کے دیکھا جائے جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو پتا چلتا ہے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کا اثر ہے جنات کا اثر ہے ایسے ہی نووی نشانی یہ ہے کہ اچانک گھر کے دروازے کا بند ہو جانا یا گھر کے کھڑکیوں کیوں بند ہو جانا ہے یعنی اچانک آپ نے نہیں بند کیا ہوا کی وجہ سے نہیں اچانک گھر کے تمام دروازے بند ہو گئے اچانک گھر کے تمام دروازے کھل گئے کھڑکیاں بند ہو گئی کھڑکیاں کھل گئی تو پھر اگر اس طرح کی نشانی آپ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہو تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں جنات کا سایہ ہے شیطان کا اثر ہے اور دسویں اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ برے خواب آنا ڈراؤنا خواب آنا ہے یعنی آپ جس گھر میں سو رہے ہو اس گھر میں آپ کو برے برے خواب نظر آ رہے ہو ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہو یعنی اس طرح سے کہ جیسے کوئی آپ کا آ کر کے گلہ دبا رہا ہو ہے نا گلہ دبا رہا ہو اور آپ جو ہے اس گلہ دبانے کی وجہ سے چلا نہیں پا رہے آواز نہیں دے پا رہے کسی کو تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ برے خواب شیطانی اثرات ہے اور آپ کے گھر میں جنات اور بھوت کا اثر ہے بھوت کا سایہ ہے پیارے دوستو یہ دس نشانیاں ایسی نشانی ہے جس نشانی کے ذریعے ہر کوئی شخص ہے نا ہر کوئی شخص یہ پتا لگا سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات بھوت کا سایہ ہے یا نہیں ہے آپ جو ہے بلا وجہ میں باباؤں کے چکر میں نہ آئے اگر آپ کو یہ سب نشانیاں اگر پتا چل جائے تو آپ کسی آمل کے پاس چلے جائے بہترین عالم دین کے پاس چلے جائے انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کو شیطان بھوت چین تمام طرح کی پریشانیوں سے آپ جو ہے نجات پا جائیں گے جب آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں گے تو ورنہ کیا ہے کہ آپ پیسے خرچ ہو جائے گا آپ کا اور کچھ فائدہ بھی نہیں ہو گیا پیارے دوستوں میں امید ہے کہ آپ ہماری ان باتوں کو مکمل طور سے سمجھ گئے ہوگے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ